رومانی سمجھ کے کر مانا کیوں نہیں کہ میں نے ساتھ کا رشتہ پکا کر دیا ہے وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں کل شرام کو ہمارے گھر آ رہے ہیں تو آپ پریز آ جائیے گا کیونکہ انہوں نے سپیشلی آپ سے ملنا ہے جب اگلے دن فضا کے پوری فیملی ان کے گھر آتی ہے تو ساتھ کی ماں سے اپنے گیسٹرومیں بٹھاتی ہے تو نگمہ ان کا پورا گھر دیکھتی ہے کہ آپ لوگوں کی فیملی پکچر نہیں ہے تو وہ کوئی جواب نہیں دیتی وہ لوگ اس کے باپ کا انتظار کرتے ہیں پھر آگے میں آکے آئیزہ کے ابو پوچھ ہی لیتے ہیں کہ اس کے باپ نے نہیں آنا تو وہ لوگ کوئی جواب نہیں دیتے تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگ نے تو اس سے ملنا تھا اگر ان کے پاس ٹائم نہیں ہے تو ہم چلتے ہیں ساتھ کو بہت غصہ آتا ہے کہ اس کے باپ کے وجہ سے ایک اور دفعہ اس کے زندگی میں مشکلات تائیں ہیں کیونکہ آئیزہ کے ابو ساتھ کے باپ سے ملنا چاہتے تھے اور اپنی بیٹی کے متعلقہ کوئی بات کرنا چاہتے تھے لیکن وہ لوگ غصہ میں آ کر وہاں سے چلے جاتے ہیں جس پر ساتھ کو بہت غصہ آتا ہے کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا اور وہ غصہ آ کر اپنے باپ سے ملنا چاہتا ہے لیکن اس کی ماں سے سمجھا دیتی ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے ان کے پاس کوئی نہ کوئی مجبوری ہو لیکن وہ ساتھ کہتا ہے کہ میں پہلے ہی ایک دفعہ آئیزہ کو کھو چھپکا ہوں اور ایک اور دفعہ اپنے باپ کی وجہ سے آئیزہ کو نہیں کھونا چاہتا تو میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ اپنے بیٹی کی بھی ذمہ داری پوری نہیں کر سکتے گھر آ کر نگمہ بہت غصہ کرتی ہے کہ آج انہوں نے ہمارے ساتھ یہ سلوک کیا تو کل کو ہماری بیٹی کے ساتھ کیسا سلوک کریں گے وہاں ایک جگہ جب ساتھ جا رہا ہوتا ہے تو ساتھ کی ملاقات دانی سے ہو جاتی ہے لیکن وہ جلدی میں ہوتے ہیں تو چلے جاتے ہیں لیکن نگمہ اپنے بھائی کو سمجھانے کی بہت کوشش کرتی ہے وہاں آئیزہ کو بھی بہت غصہ آتا ہے کہ اگر اپنا اس کا باپ کہتا ہے کہ اگر یہ رشتہ میری بیٹی کے لئے اچھا نہیں ہے تو کل کو نہ کرنے کی بجائے میں سوچ رہا ہوں آج ہی کر لیتا ہوں کیونکہ آج ہم اس کی فیملی کے پاس گئے لیکن اس کے باپ نے ہم سے ملنا تک پسند نہیں کیا اگر کل کو مشکلات پیش ہوتی ہیں تو میں سوچ رہا ہوں بھی ملنا کرتوں